سیرِ تریکت رہبرِ شزی رہبرِ شریعت عالمِ نبی فاضلِ جلی حضرتِ اللہ مولانا کاری ساپر حسین صدیقی صاحب ممبر کی زینت بنیں میفل کی رونک بنیں ہم انتظامیہ کی طرف سے تل کیا تھا جہرانیوں سے خوش حمدید کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا عثمان بھائی سے پہلے ایک جملہ حضرت عثمان گنی کے حوالے سے اور ایک جملہ حضرت ابوبکر کے حوالے سے آپ کی سماتوں کے حوالے کروں گا جو بندے حاضر بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ بولیں تاکہ میں جملہ دے سکوں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ حیدری علماءِ اہلِ سنت حضرت عثمان گنی بڑی محبتنا جملہ سماتا فرمایا جی میں تو انہوں دعا بھی دینی مرندینی جیندی دینی اے علامہِ اقبال نہیں مجھتی گا کیونکہ علامہِ اقبال میں تچ کیتا ہے نا جدو کلیاتی اقبال ہے وہ تو پھر میں نے جوانہ دی جوانی نے سلامت رہن وہاں سے علامہِ اقبال نے کشیر دیتا دے میں کیا میں آجی ضرور پڑھ دوں عثمان بھائی سنو عثمان گنی دیں شان کیے عثمان گنی دا مقام کیے کون عثمان گنی دیں میرے نبی کا یار عثمان گنی دیں سبحان اللہ اچھی بولے آجیں مردانی آوازنال بولے آجیں کہ شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتائلہ علی لا صیف اللہ ظلفکار اتنے بیپیاں ماں سے لکھے آئے نا کسے بیپی دی آواز کسے غیر محرم دیکھانے چنا جائے مردہ ماں سے ایک لکھے آئے جو میں پڑے آئے حد چکے بولی ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسال نعرہِ حیدری کون عثمانِ گنے دعا دینے میں نے جوانوں کے لئے دانشور لوگوں کے لئے عذیب اور پڑے لکھے اور دنا لوگوں کے لئے میں جملہ دے رہا تو جو رکھا جے کون عثمانِ گنے میرے نبی کا یاد عثمانِ گنے کون عثمانِ گنے صحابت کا شینشاہ عثمانِ گنے کون عثمانِ گنے جس کو زنورین بولا جاتا ہے کون عثمانِ گنے جس کو دو نوروں والا بولا جاتا ہے ہون سبحان اللہ کے آدھے کون عثمانِ گنی جس کے گھر میرے نبی کی دو بیٹیاں ہیں کون عثمانِ گنی جس کے گھر میرے نبی کی دو شہزادیاں ہیں اس عثمانِ گنی کی اس صحابی رسول کی خلیفہ سوئر کی میں بات کر رہا ہوں کون عثمانِ گنی جو شرم و حیاء کا پیکر ہے کون عثمانِ گنی جو شرم و حیاء کا مانے کہے کون عثمانِ گنی جوانہ ماستے اقبال نے لکھا ہے حیاء نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے تیری جوانی رکھے بیدار بہت بڑی دعا دیئے جوانوں کے لئے حیاء نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے تیری جوانی رکھے بیدار کون عثمانِ گنی جو شرم و حیاء کا پیکر رہے سرم و حیاء کبال کہے توجہ جملہ وائن اپ کرنے لگا ہوں گا کون عثمان گلی عثمان گلی فرماتے ہیں جس آنکھ سے میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا جس آنکھ سے میں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی دیکھنے کے بعد حضور کو حضور کو تکلے کے بعد عثمان فرماتے ہیں اس آنکھ کے ساتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا جس عثمان نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا وہ عثمان گلی کتنی پری شرم و حیاء کمال دوگا نہیں بولے اچھی بولے آجے نعرہ تکبیر سیر بولے آجے سیر بولے آجے نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری آخری جملہ دے رہا ہم عشان ابو بکر صدی آپ اہل اسلام کی طرف آپ کا بیٹا اہلی کفر کی طرف سے دونوں باپ بیٹے کھانے میں مصروف کھانا کھا رہے ہیں کھانے میں مہو ہیں گم ہیں آپ کا بیٹا کہتا ہے بابا تم میری تلوار کے نیچے تین مرتبہ آئے ہیں میں نے تجھے اپنا بابا سمجھ کر اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا جنابی حضرت ابو بکر پاک نے کھانا چھوڑا پینا چھوڑا نوالا چھوڑا دستر خان چھوڑا بیٹا کیا کہا پھر سے کہا پھر سے کہنا ابو بکر پاک بابا تم میری تلوار کے نیچے تین مرتبہ آئے ہیں میں نے تجھے اپنا بابا سمجھ کر اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا بابا آپ کا کیا عقیدہ ہے فرمایا سنو اب بیٹا باب کی محبت میں تڑپا بابا آپ کا عقیدہ کیا ہے فرمایا سن اپنے بابے کا عقیدہ سن ابو بکر کا عقیدہ سن صحابیہ رسول کا عقیدہ بابا تجھے انا سے پیار ہے فرمایا نہیں جہدہ سے پیار ہے فرمایا نہیں مال سے پیار ہے فرمایا نہیں بابا تو پیار ہے تو کسے ہیں محبت ہے تو کسے ہیں الفت ہے تو کسے ہیں فرمایا بیٹا میں تیری تلوار کے نیچے تین مرتبہ آیا تم نے مجھے اپنا بابا سمجھ کر اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا اگر تُو میری تلوار کے نیچے ایک بار آ جاتا میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے یہ دیکھتا گستاخِ رسول ہے سر کلم کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیتا اچھا اے تو اللہ جی آخر جملہ میں پڑھنا تھے ایکی جنوری بروز ہفتہ جب میرے بابے کا جنازہ اٹھا میرے بابے کا جنازہ چلا تو ہر آنکھ نم تھی ہر آنکھ عشقبار تھی لکھنے والوں نے لکھا پڑھنے والوں نے پڑھا دیکھنے والوں نے دیکھا پاکستان کی طریق میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا اتنا بڑا جنازہ نہیں پڑھا پہلی صحاف والا بندہ دوسری صحاف والے بندے سے پوچھتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے آواز جب وہ جنازہ میرے علامہ خادم حسین رزمی کا تھا آواز جب تینوں پتہ نہیں زہرہ دنوکراندھا تینوں پتہ ہی نہیں سیدہ تیجبہ تاہرہ آبدہ زہدہ سازلہ آلمان کاریہ زکرہ مفکرہ محدثہ منزہ جناب زہرہ دنوکراندھا آج ایک علاہ ایکی جت کے دھونے چھبر کرتے ہیں آج کے بدن کے آخری سناہان حظین اور حسین سناہان داتا علیہ حجویری کی چوکٹ سے تشریف لائے محمد عثمان کریمی صاحب علامہ صاحب نے بغیر نقابت تو شاہ صاحب تو پہلے پانی منٹ پڑھاں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری سناہان مصطفیٰ مصطفیٰ